آج ہزاروں کے طالب میں ہم مسلم محلاؤں نے فقال میں ہاتھ اٹھا کے اللہ خود بکے گا مسلم محلائے پریشان ہیں تبکہ وہ مسلم محلائے میں کہیں نہیں ملکی ہمیں ایسی مسلم محلائے ملکی ہیں جو آ جائیں ان کا ذکر کسی میڈیا میں ہی ہوتا آپ ان کو دکھیں کہ یہ شریعت چاہتی ہیں یہ شریعت پر پابل دینا چاہتی ہیں انہیں شریعت سے بہت شکایت ہیں اللہ اکبر کے ساتھ کہ ہم سب دین و شریعت کے ساتھ ہیں چند عورتے ٹی ویڈیٹر شریعت کا مذاب بناتی ہیں میں میڈیا اسے درداد کرتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ لئے بہت پال یہ جمع ہے اور اسمال میدان کی ایک زبا خالی دینا بھر کر یہ کہنا ہے کہ ہم دین و شریعت کی خاند ہیں شریعت میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرتے ہم محلاؤں کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہم لوگ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں یہ شریعت ہمارے لئے پیاری ہے ہمیں کسی کی غائے کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن ہماری یہ پریشانی ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رائٹس جو ہمیں اسلام نے دیئے ہیں کہ اس کو ہمیں پریشان کر سکتا ہے یہ چیز اس لئے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس میں ملے ہوئے ہیں اس کو ہمیں اسی پر حملے دیں ہم شریعت سے خوش ہیں کوئی ہمارا علمبردار نہیں بنے کوئی ہمارا ٹھیکے دار نہیں بنے تو ریفارم کرنے ہیں وہ اور جوڑے جا کے ریفارم کریں دنیا میں بہت جگہ بہت پریشانی ہے نالج نہیں ہے علم نہیں ہے بھرشتہ چار پھیلو ہوا ہے اس پہ کام کریں نہ کہ ایک دین تلاح کو لے کے کو پرندہ ورنڈہ ورنڈہ جو کہ ایک مدھر ہی نہیں اٹھایا جانے والا جو کہ مسلم محلہ پریشانی نہیں ہے اور جگہوں پہ اور اور پریشانی ان کے لئے ریفارم پلائیں نئے ریفارم پلائیں ملک کو آگے بڑھائیں دیموکریسی کو مضبوط کریں لیکن آپ کیاں جو پریشانی ہے کہ تلاح کو لے کے آپ لوگوں میں ایک ملکہ جو ہوا خدا کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ ہم مجھلائیں ناکرش اور ایک بات آپ لوگ اور ذہن میں بکھا لیں کہ جو ہوا خدا ہوا کہ قرآن سے ثابت قرآن سے ثابت تو قرآن صرف ہمارا شریف کا حصہ نہیں ہے ہمارے شریف کے حصہ حدیث اجماع ہیں اور کچھ چیزیں ہم سے بخیلہ قرآن کو ہم ہر چیز کو مانتے ہیں چاروں ایمہ کے نزدیک سب کے نزدیک تلاح کوئی تلاح کی تلاح کی تلاح کا تو مسئلہ ہاری شیف سرداد سے تو انجھے طرف پر جہاں دے اگر واقعی میں وہ مجھلاؤں کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیش کے ناغلی میں اس دیش کے ہر ناغلی کی فکر کریں اس دیش میں رہنے والے خر میری بہن کی فکر کریں جاہے وہ کسی بھی جارنکی ہو کسی بھی جارنکی ہو جب ہی جہاں ہمیں فریڈم آف ریلیجن نہیں ملتا ہمیں فریڈم آف ریلیجن کے تحت ہمارے مذہب کی آزادی ہے ہمارے کونسیٹوشن میں جب جیلدن کونسیٹوشن بنا تھا اس دن یہ آزادی دیا تحت ہم لوگ اپنے مذہب میں چلنے کے لیے فریڈم آف ریلیجن تو دیا گیا تھا تو اس پر یہ گے دیا گیا تھا کہ ہر مذہب اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے فالو کرنے کے لیے آزادیں اب آپ بتائیے ہمیں آزادی کچھ ہی نہیں جا رہی ہے ہمارے ہمارے حدیث پر یہ ساکت ہے کہ اپنی عورتوں کو اچھے سے رکھو وہ جب نہیں رکھ سکتے تو انہیں خوشی خوشی بخصت ساماجک برائی ہم سدھار لیں گے ہر دھر میں ساماجک برائی ہوتی ہے ہر دھر میں سدھار کی دروت ہے ہمارے یہ سدھار جائے گی یہ بھی تھی کہ یہاں پہ یہ نرازگی بھی دکھائی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے سرکار کورٹ یا فلس دیاست کا یا پہ ڈکل انداجی شریعت میں بلکل بھی بتات نہیں کی جائے گی پرپارمہ میں بھی یہی ہے میلاؤں کے جگہ جگہ پورے دیش بھر میں جلتے آوجیت ہوں گے اور پوری جو مسلم میلائے ہیں اس قوم کو بھریں گے اور بھی میلائے ہیں ہر ہزارہ میلاؤں کی تعداد کسی کاران آئی ہیں کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دی آپ ہماری اسلام کو نہیں چھیل گی چاہے ہماری جانے لے دو ہم سب من میں مٹنے کو تیار ہیں کیونکہ شریعت اللہ کا حکم ہے یہ ہمارے میں بنایوں چیز نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے تو اللہ کی حکم ہے مجھے سپتہ کتہ 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 قیامت تک جو قرآن ویسا ہی رہے گا جو حضر سے ویسا ہی رہے گی تو اللہ کی حکم ہے ویسا ہی رہے گی مجھے آخری بات اپیاس چر رہے ہو رہا ہے کہ ایک طلاق یافتہ عورت کمزور ہو جائے گی اور پوری بات آپ ایک بھی لفظ میں سن لیں کہ چاہے طلاق ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے شریعت سے الگہ اٹھے نہیں جا سکتے شریعت کو فالو کریں گی عورت کمزور بھی ہو جائے گی تو شریعت کو ہی فالو کریں گی شریعت کو بنا فالو کریں ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے جو دوسرے کو شوڑ رہتی ہیں تیسرے کے ساتھ رہنے لگتی وہ محلائیں کمزور نہیں ہوتی جو وامبے کے اندر ریڈ لائس کو پر اٹھے رہتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی سیاہی آفتہ اٹھے ہی کمزور ہوتی کہ اہاں عورت کا کتنا احترام مسلمان مذہب میں کیا گیا ہے اتنا کہیں نہیں کیا گیا عورت کا احترام ہمارا قرآن سے میں نے آج بھی پہلے بھی کہی دی کہ سب سے پہلے ناری بچاؤں کی آواز قرآن چھوٹھی تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ شریعت کسی عورت پر ظلم کرنے کا حکوم دے سکتی ہے یا ایسے کوئی لوجک نہ ایسے کوئی اس کے اندر قانون ہو سکتے ہی جو عورت پر ظلم ہو ہمارا ایک چیز ہو ہے کہ جب ہمارا اسلام جب ہمارا قائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگیں ہوا کرتی تو اس میں آپ پوری بات سنیئے تو اس میں یہ حکوم دیا جاتا تھا کہ جب کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرو اور وہاں پہ تمہیں دوسرے مذہب کی عورتیں اور بچے اور دوڑے مل جائیں تو ان کو تمہیں فوق کرو کیا وہ شریعت ایک عورت کو پریشان کرے گی کیا وہ شریعت کہ اس شریعت کے عورت سے ظلم ہوگا ہمارا یہ ماننا ہے ہمیں ان عورتوں سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پریشان ہوتی ہیں وہ کچھ سنکھیاں میں ہیں بہت بڑی سنکھیاں میں نہیں ہیں اگر آپ پریشو نکالیں تو وہ ون پرسنٹ ہے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے شریعت ہماری شریعت ہے شریعت سے ہم کوئی کنکومائز نہیں کچھ